نمشکار پرانے جمانے میں جب بچے اپنا ہومبر پرہ نہیں کرتے تھے یا سکول میں کوئی شرارت کرتے تھے تو ادھیا پر ان کو سجا دیتے تھے جیسے ایک گراؤنڈ کے چک لگانا پٹائی کرنا مرگا بنانا ڈنڈے لگانا یا اوٹھک بیٹھک لگوانا بہت طرح سجا ہمیں سٹوڈن لائف میں ملی ہوئی ہے بچوں کو ایسا ڈر رہتا تھا اس سجا کی وجہ سے بچے کنٹرول میں رہتے تھے لیکن جب سے آٹھ ای کا نیم لاغو ہوا ہے تو اب بچے نہیں بلکہ گرو جی ڈر کے رہتے ہیں کہ کہیں کسی بچے کی پٹائی کر دی اور بچے نے اگر ان کے خلاف ایف آئی آ درج کروا دی تو ان کو بہت سمسیہ ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے یہ قانون توڑا ہے کہ اب سے بچوں کی پٹائی سکول میں نہیں ہوگی ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی میں نے ایک قویتہ کی رچنا کی ہے میری قویتہ کا شیشک ہے آج کل کے بچے آج کل کے بچے آج کل کے بچے نہ پیٹو تو سر پہ چڑ جاتے ہیں نہ پیٹو تو سر پہ چڑھ جاتے ہیں پیٹو تو ایف آئی آر کراتے ہیں کتنے جھمیلوں میں فساتے ہیں کتنے جھمیلوں میں فساتے ہیں گروہ جی کو تھانے بجواتے ہیں آج کل کے بچے آج کل کے بچے آج کل کے بچے پڑھنے میں کم اور شیطانی میں زیادہ دھیان لگاتے ہیں آج کل کے بچے پڑھنے میں کم اور شیطانی میں زیادہ دھیان لگاتے ہیں یدی ادھیاپک انگریجی پڑھائے تو ہندی کی کتاب لاتے ہیں جب ادھیاپک انگریجی پڑھائے تو ہندی کی کتاب لاتے ہیں جب گنیت کا ٹیچر ککشا میں آئے تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کیسے پڑھائے ان کو جب یہ پڑھنا ہی نہیں جاتے کیسے پڑھائے ان کو جب یہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں گروہ جی کا سر کھا جاتے ہیں آج کل کے بچے آج کل کے بچے آج کل کے بچے بینا نکل پیپر نہیں دے پاتے ہیں بینا نکل پیپر نہیں دے پاتے ہیں گروہ جی روکے تو آنکھیں دکھاتے ہیں آج کل کے بچے بینا نکل پیپر نہیں دے پاتے ہیں گروہ جی روکے تو آنکھیں دکھاتے ہیں گروہ شش مریادہ کو کتنی ٹھیس پہنچاتے ہیں آج کل کے بچے آج کل کے بچے آج کل کے بچے یادی آپ کو میرے ویڈیوز پسند آرہے ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک شیئر کریں میرے ویڈیوز پر آپ کومنٹ کریں دھنیا